اسلام علیکم گائیز ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں ابھی اٹھا تھا سیری کر لی تھی ابھی آیا ہم مسجد میں حضر کی نماز عطا کرنے آج تھوڑی سردی لگی ہے جو کام لگیا ہے موسم چینج ہو رہا ہے اس کے ذرن اور رات کو افطاری میں ٹھنڈا پانی پیسی ہے حضر کی نماز عطا کر لی ہے اب جا رہے ہیں گھر پر مارننگ ویو گاؤں کا ما شاہ اللہ ایک دم شاندار سورج بلگ بلگ آدھے گھنٹے میں نکلنے والا ہے ابھی تب گاؤں میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اب جاتے ہیں گھر پر اور تھوڑا آرام کر لیتے ہیں ابھی اٹھا ہوں صدان تو صبح سہرے میں کر لیا تھا ابھی ٹائم ہوا ہے لگ بگ 11 بجے گھا اسپاس اب جا رہے ہیں مارکٹ مارکٹ سے کچھ افطاری کے لیے فروٹ لینے تھے اور کچھ کام تھا تو جاتے ہیں مارکٹ سب روانہ ہو رہے ہیں مارکٹ پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے لیں گے ٹوٹ تو فروٹ لے لیے ہیں ہاں پھر گھر سے کول آئے تھے کہ دودھ لے کے آنے گھر پر دودھ نہیں ہے تو وہ لینے جا رہا ہوں دودھ سامنے سب دودھ کی تو وہیں سے لیں گے دودھ تو فائنلی دودھ لے لی آئے اب جا رہے ہیں گھر پر تو مارکٹ سے واپس آ گیا تھا ابھی زور کا ٹائم ہو گیا تھا زور کی نمازدہ کرنے گیا تھا نمازدہ کر کے ابھی واپس جا رہا ہم گھر پر آج تھوڑی ڈیلز دھوپ ہے تھوڑی گرمی ہے تو اب جائیں گے سدھا سو جائیں گے تو ابھی آئے ہیں ہمارے یہاں پہ ہمارے مولے مرستہدار ہیں ان کے آج افتار پارٹی ہے بگ افتار پارٹی ہے تو ان کے لیے یہاں پہ فروٹ کٹ رہے ہیں وہاں پہ کھانا تیار ہو رہا ہے اب یہاں سے لگ لگ افتاری میں ایک گھنٹہ باقی ہے تو فروٹ فروٹ کٹنگ سربت اور کھانے کی تیاری پہلے سے کر رہے ہیں تاکہ بعد میں لیٹ نہ ہو تو مہمانوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے چاول دھو دیئے اس میں کڑھر ڈال دیا ہے ان چاولوں سے میٹھے چاول بنائیں گے ایک دیکھ تیار ہو چکی ہے میٹھے چاول کی اس میں سبجی تیار ہو رہی ہے سامنے روٹی بن رہی ہے میٹھے چاول پوری طرح سے تیار ہو گئے ہیں تو دو سربت ہے ایک ملک کا دوسرا ہے نیبو کا نیبو کا جوش نکال دیا ہے اب بس اس میں صرف پانی اور برف ڈالنا ہے باقی کام لگ بگ لگ سب پورا ہو چکا ہے وہ سربت دودھ کا بنا رہے ہیں یہاں پہ فروٹ کٹ ہو رہے ہیں نیبو سربت یہاں پہ کچھ اور فروٹ کٹ رہے ہیں پیچھے وہ کھانے کا پہ ملک کا دوسرا ہے پیچھے precedے اور پیچھے ڈالنا ہے ملک کا پہ پہنچا رہے ہیں یا باقی کٹ رہے ہیں پیچھے گیر جوز پیچھے، باقی کٹ رہے ہیں ملک کی کٹ رہے ہیں تو ابھی اسر کی نمائے ادا کرنے آیا تھا اسر کی نمائے ادا کر لیے اب جا رہا ہوں آفیس گھر پر رہو تو وہاں پہ جا رہا ہوں ابھی نیٹی آیا ہے گاؤں میں اب جا رہا ہوں آفیس گھر پر یہ پورا ہمارا محلہ ہے سامنے سب رسطے جا رہا ہوں گھر ہیں تو فائنلی پہنچ گئے ہیں وہ سامنے آگے جو دیوار دیکھ رہی وہاں پہ آئی افتار پارٹی ان کا پروگرم یا رکھا ہوا ہے اب میں جا ہوں اسی دارے گھر پر تو افتاری کے لیے پلیٹیں مٹ رہی ہے اب کچھ دے رہے ہیں افتاری میں پھر میں مانا پتا سپین کر دیں گے ساری پلیٹیں نیمو سربت اور دھوڑ سربت بھی تیار ہیں یہ دھوڑ سربت یہ نیمو سربت تو افتاری کے لیے ساری پلیٹیں تیار ہیں اب بس مہمانوں کو تقسیم کرنا باقی ہے تو افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے سب میمانوں کو آگے پلیٹیں رکھ دیئے سب ہی میمان افتاری کر رہے ہیں اب افتاری کے بعد کھانے کا پروگرام ہے افتاری کر لیے ابھی آیا تھا مگری بھی نماز ادا کرتے ہیں اب جا رہا ہوں آپ اس پھر پر وہ وہاں پر ابھی میمانوں کو کھانا کھلانا ہے وہ وہاں پر جاتے ہیں اور میمان آیا ان کو کھانا کھلانا ہے تو فائنلی کھانا چالوں ہو چکا ہے میمان سبھی کھانا کھا رہے ہیں ہماری ڈوٹی ہے میمانوں کھانا کھلانے کی ہم کھانا کھلا رہے ہیں تو میمانوں کو کھانا کھلا کی پھر ہم نے کھانا کھایا کھانا کھا کے پھر ترابی پڑھنے گئے ترابی پڑھ کے ابھی گھر پر آیا ہوں گلا دکت اور اس میں کام آبھی بھی ہے ابھی میڈیسن لے کے سو جاتا ہوں آج پورا دن تھکیا تھا تو نین بھی آ رہی ہے تو آج پورا دن لوگ یہیں قتم کرتے ہیں ویڈیو پسند آج لائک کھنے لائک کھنے لائک کھنے لائک کھنے لائک کھنے